اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور کوئنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا بہو کہ آپ سب خیر و آفیت سے رکھے آمین ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شب محراج کی رات ہم بستری کرنا کیسا ہے اس رات ہم بستری کے فائدے اور مقصان شب محراج کی رات قربت کرنے چاہئے یا نہیں اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان شب محراج کی رات قربت کرنا جائز ہے یا نا جائز یقیناً یہ بہت عظمت اور فضیلت والی رات ہے جہاں تک تعلق قربت کرنے یا نہ کرنے کہے یا قربت کی اس رات کیا نقصان ہے یا فائدے اللہ اور اس کے حبیب نے کہیں پر بھی اس طرح کی راتوں میں قربت سے منع نہیں فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے ذریعے دیکھیں گے قرآن پاک میں منع ہے یا نہیں نہ تو قرآن نے اس حوالے سے منع فرمایا اور نہ حدیث میں ایسی کوئی ربائت ملتی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ محراج کی رات قربت نہیں کر سکتے باقی رہا معاملہ عدو اور اخترام کا تو باقی راتیں بھی موجود ہیں قربت کے لئے باقی راتوں میں قربت کرنے اس رات میں قربت لازمی نہیں کرنی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کو منانے کی کوشش کریں اور اپنے غلام کی معافی طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنے لئے حلال رزق مانگیں اللہ رب العزق سے اپنے لئے صحق مانگیں تندرستی مانگیں اگر آپ ان کاموں میں مشہول ہو گئے تو عبادت نہیں ہو پائے گی آپ کو رجب کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں عدیث میں آتے ہیں اگر کوئی شخص رجب میں روزانہ روزہ رکھے اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کے ہم وزن صدقہ خیرات کرے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ نبی نے تین بار فرمائے تو اس شخص کو جو عجر دیا جائے گا اگر ساری مخلوق اس کے ثواب کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے دسوے حصے کے بھی اندازہ نہیں لگا سکتی حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ رجب میں جو شخص کسی مومن کی سختیں دور کرے گا اللہ اس کو جنت الفردوس میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک نظر جائے گی وہ محل نظر آئے گا رجب کی مہینے کی عزت کیا کرو اللہ تمہیں ہزار اس دن نصیب فرمائیں گے انیس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے ترجمہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت افاہ فرمائے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب سے گزارش کرتی ہیں کہ ہمارے چینل نوپ ون کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمرز بکس میں کریں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو پڑی حفظ امان ملکیں اللہ حافظ